موسیقی الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد والعالی وصحبہ اجمعین و بعد خواتین و حضرات ناظرین اکرام اب تک کی گفتگو میں مختلف نشستوں میں جنتی عورت کی صفات اور جنت پر چلنے کے جو آسان راستے ہیں یا جنت سے بھٹکانے کے جو طریقے ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا آج کی گفتگو میں ایک ماں کی نصیحت رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کے لیے یعنی ماں کی کیا ذمہ داری ہے کہ رخصتی کے وقت بیٹی کو کیسے سمجھائے تاریخ میں یہ واقعہ ثبت ہے علامہ محمود استمبولی نے اپنی کتاب تحفت العروس میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ امی آقلہ بہت بڑی خاتون تھی انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کیا جو نصیحت کیا کہا کہ میری بیٹی میری لخت جگر آج سے تو زندگی کے ایک نئے راستے پہ قدم رکھ رہی ہے ایک ایسی زندگی میسر ہوگی جہاں نہ تیری ماں ہوگی نہ تیرے باپ ہوں گے نہ تیری بہنیں ہوں گی نہ تیرے بھائی ہوں گے نئے اور اجنبی لوگ تیرے ساتھ ہوں گے اور تو جس کا شریک سفر اور ہم سفر بن رہی ہے وہ تیرے لیے اجنبی ہے جس طرح تو نے اپنے اس ہم سفر کے لیے شوہر کے لیے اپنے ماں باپ بھائی بہن اور خاندان کو چھوڑا ہے اسی طرح اس نے تیری خاطر سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیا ہے اس مانع کر کے کہ اب اس کی محبت بڑھ جائے گی اس کی توجہ بڑھ جائے گی تو ان کے پیاروں میں شریک ہو جائے گی اپنا حصہ بٹا لے گی اے میری پیاری بیٹی اے میری لخت جگر اتنا جان لے کہ تیرا شوہر ہر حال میں تیرا تاجدار ہے تجھے اس کی بی بی کا پارٹ ادا کرنا ہے لیکن اس کے ناز اور نخرے برداشت کرنا اس کی زد یا اس کی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے اس کی زد کو پوری کرنے کے لیے تجھے اس کی ماں کا بھی کردار ادا کرنا ہے جس طرح بچہ ماں سے زد کر کے اپنے مطالبات اور اپنی ڈیوان پوری کراتا ہے تجھے اس جانب بھی دیکھنا ہوگا اور تجھے بی بی کا بھی کردار ادا کرنا ہوگا اے میری لخت جگر یہ بھی جان کہ تیرا کل کا کل سرمایہ تیرا شوہر ہے اور تیرے شوہر کی پوری کی پوری پوجی اس کی نگاہ میں تو ہے یہ سوچ لے کہ شوہر کی حیثیت بی بی کی نگاہ میں ایک بڑے بچے کی ہونی چاہیے جس طرح بی بی اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے اس سے زیادہ کھانے پینے اور خواہشات اور مطالبات میں شوہر کا خیال کرے اور شوہر کی خدمت اس کے کھانے کا وقت اس کے سونے کا وقت آرام کا وقت اس کا خصوصی دھیان دے دا کیونکہ جب شوہر کی نید نہیں پوری ہوگی یا شوہر کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا دو چیزیں ہوتی ہیں جس موقع پہ شوہر جلدی غصہ ہوتا ہے نید کی قلت یا پھر بھوک کی کسرت تو اس لیے اس کی خواہش اور رجحان کو جان کر کے الگ الگ دشائیں کھانے پینے کا اس کے لیے احتمام کرنا نید میں اسے لشتر بنا کرنا اس کی نید کو مکمل طور سے جو ہے پورا ہونے دینا جس طرح ایک عورت اپنے خاندان کی طرح مائل ہوتی ہے تم شوہر کے سامنے کبھی اس کا احساس مت ہونے دینا کہ شادی کر کے اپنے گھر بھار بھائی بھن ماں بھنوں سے کٹ گئی اور بلکل الگ ہو گئی نہیں شوہر کے سامنے اس کی محبت اور اس کے پیار کا اظہار کرنا جہاں موقع مناسب سمجھنا وہاں اپنے مائکے کا ذکر کرنا میری لخت جگر میری بیٹی تیرا شوہر تیرا حال ہے تیرا مستقبل ہے اور اس آشیانے میں تجھے زندگی گزر کرنا ہے بسر کرنا ہے جو آج نیا آشیانہ تیرا تعمیر ہو رہا ہے سن لے اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا شوہر زندگی بھر تیرا خادم رہے تو تو اس کے لئے لونڈی بن جانا جب تم اس کے لئے لونڈی کا کردار ادا کروگی تو وہ تمہارا خادم رہے گا اسی لئے بعض حکمہ نے لکھا ہے دالشوروں نے لکھا ہے کہ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود لونڈی اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے کنگ بناتی ہے اور خود ملکہ بن کر کے گزارہ کرتی ہے تو کوشش یہ کرنا کہ شوہر کو خادم کا درجہ جب دو تو تم لونڈی بن جانا شوہر کو جب کنگ کا درجہ دو تو تم خود شوہر تمہیں ملکہ اور ایک رانی بنا کر کے رکھے گا شوہر کے رجحان کو دیکھنا اور اس کے بعد جب ان چیزوں کا خیال کروگی شوہر کے والدین اس کی ماں کا اس کے باپ کا یا اس کے چھوٹے بھائی بہنوں کا ایسی صورت جب تمہارے زندگی میں ہوگی تو کبھی بھی زندگی میں تمہاری پریشاری نہیں آسکتی سسرال کی زندگی تمہاری کبھی بھی الجھنوں میں نہیں گزرے گی خواتین و حضرات ناظرین کرام یہ ایک مختصر سی نصیحت تھی جو عرب کی ایک نیک اور دیندار خاتون نے اپنی بیٹی کو شادی میں رخصتی کے وقت کیا تھا کیا یہ نصیحت آج ہمیں نہیں اپنانی چاہیے اپنے بیٹیوں کو نہیں کرنی چاہیے ہمارے گھروں میں جو تباہی کے واقعات ہیں شادی ہونے کے چند مہینے گزرتے ہی طلاق وغیرہ کے واقعات آتے ہیں ان میں ایک بڑی وجہ ہے کہ ماں باپ بیٹی کو سمجھاتے نہیں بلکہ چڑھا بڑھا کر کے رکھتے ہیں جس کا نتیجہ اور خمیازہ خود انہیں بھگتنا پڑتا ہے اس لیے آپ کی نگاہ اہد نبوی کی خواتین پر بھی ہونا چاہیے اس زمانے کے حالات کے اوپر بھی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ ہی کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی دوسرے کو سجدہ کا حکم دیا جاتا تو بی بی کو حکم دیا جاتا کہ شوہر کا سجدہ کرے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا شوہر جب اسے اپنے پاس بلائے ہم بستری کے لیے تو ایک حدیث جو ہم نے اس سے پہلی نشستوں میں کی تھی کہ اگر وہ تندور پر روٹی پکا رہی ہو تو بھی آ جائے یہاں جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حالت زچکی میں ہو شوہر بلائے تو بھی اسے آنا چاہیے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے شوہر بلائے گا ہم بستری اجمع کا وقت ہے شوہر کی حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ شوہر کی بات کبھی بیوی ٹالے نہ کبھی حیلہ یا بہانہ نہ کرے اسی طرح سے شوہر کے اہل خانہ اس کے ماں اس کے باپ اور اس کی پھوپی یا رشتے داروں کے ساتھ بیوی کا سلوک اچھا ہونا چاہیے شوہر کے اہل خانہ کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے بیوی یہ نہ سوچے کہ میری شادی تو شوہر سے ہوئی ہے اس کی ماں اس کے باپ سے میرا کیا لینا دینا ہے خواتین و حضرات شوہر کی جو مسروفیت اور ماں اور باپ نے اسے پال پوسٹ کے جو آپ کو دے دیا ہے اب ماں باپ کو دیکھنا یقیناً شوہر کی ذمہ داری ہے لیکن روزی روٹی کے لیے شوہر باہر ہے شوہر کی وقالت اور نیامت کس کے ذمہ ہے اس لیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اچھے اسلوب سے شوہر کے والدین کی جہاں تک کوشش ہو خدمت کرے ان کے حقوق کو ادا کرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں شوہر کے تو پھر ان بھائی بہنوں کی تربیت دیکھ ریکھ میں بھی شوہر کا یا اس کی ماں کا ہاتھ بٹائے یہ چیزیں حسن سلوک سے متعلق ہیں دنیا کا کوئی قانون دنیا کی کوئی عدالت انسان کی نجی زندگی میں امن و سکون نہیں دے سکتی قانون سے سکون نہیں آتا ہے قانون سے انسان کی زندگی فلابیا کامیاب نہیں مانی جائے گی یہ پیار اور محبت کی بات ہے جگر کی وسط کی بات ہے جب بیوی اپنے شوہر کو اپنا سمجھتی ہے اس کے گھر خاندان نشتہ دار والوں کو بھی اپنا سمجھے گی تو یہ خاندان آگے بڑھے گا محبت کی ڈگر پر ہوگا جو جنت کا راستہ ہے تھوڑی سی سوج بوجھ نہ ہو اور فوراں بیوی مطالبہ کر دے کہ نہیں میں الگ رہوں گی شوہر سے کہہ دے کہ ساتھ میں نہیں رہنا ہے اگر الگ لے کر کے رہو تب تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی خواتین و حضرات اس طرح کے مطالبات بعض دفعہ جب شوہر کبھی پریشان ہو گنجائش نہ ہو حالات درست نہ ہو کبھی کبھی بڑے بڑے حادثات کا سبب بن جاتے ہیں شوہر جذبات میں غلط فیصلے کر لیتا ہے اس لیے آپ اگر شوہر کے ساتھ مستقر رہنا چاہیں یہ آپ کا حق ہے مگر یہ حق بھی پیار اور محبت سے لیجئے نفرت سے گھروں میں آگ لگا کر کے یہ حق نہ لیجئے شوہر کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو بھی سمجھائے کہ بیوی تو ہے ہی میری مگر تم لوگوں کے ساتھ میں ہوں بیوی سے کہے کہ وہ والدین ہیں مگر تمہارا جو حق ہے وہ میں تمہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس طرح سے شوہر دونوں طرف آزمائش میں ہوتا ہے بیوی بھی دونوں طرف سے اس کو حقوق ادا کرنے ہیں گھروں کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے جنت کا سفر تیہ کرنے کے لیے ایک خاتون کے لیے یہ مرحلہ بھی بہت آسان نہیں ہے لیکن تھوڑی سی دور اندیشی سے کام لیں اور اہد نبوی کی خواتین ازواج متحرات امہات المومنین بنات الرسول کی زندگی کو پڑھ لیں تو یہ مرحلہ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اللہ کے اہاں سارے مسائل جو زندگی کے مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے شوہر کی ذمہ داریاں الگ ہیں بیوی کی الگ ہیں والدین کی الگ ہیں بچوں کی الگ ہیں اس لیے حسن تدبیر سے اس مسئلے کو حل کیا جائے خواتین و حضرات ناظرین کرام ایک بڑا مسئلہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے خواتین کے لیے جنت کی بات آتی ہے جہنم سے نجات کی بات آتی ہے اور مردوں کے لیے کہ اللہ نے ان کے لیے حور مقرر کر دی حور مخصورات فی الخیام اور جہاں مردوں کا ذکر ہوتا ہے کہ مردوں کو اللہ نے یہ یہ نعمت اتا کی فلا نعمت اتا کی تو خواتین کی طرف سے ایک سوال آتا ہے یا مردوں کی طرف سے ہی خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے سوال آتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن کریم میں جنت میں جانے والے مردوں کے لیے حوروں کا ذکر کیا ہے اور آپ گفتگو کر رہے ہیں جنتی عورت کی تو جب مردوں کے لیے حوریں ہیں تو یہ عورت جب جنت میں جائیں گی تو ان کو کیا ملے گا حور تو مردوں کے لیے ہیں لیکن جنت میں جانے والی عورتوں کو کیا ملے گا ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے کوئی بڑا آسان اور معمولی سوال نہیں ہے مگر اس کا جواب بڑا آسان اللہ تعالی نے دیا بڑی آسانی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے انی لا اضیع امال آمل منکم من دکر اونسا تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی کو میں ضائع نہیں کرتا یہ اللہ کا نظام ہے اب جس طرح عورت نیکی کرتی ہے مرد بھی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نے شکایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی یہ مرد آپ کے ساتھ رہتے ہیں سفر میں حضر میں یہ جہاد کرتے ہیں شہید ہو گئے جنت میں چلے گئے خورعین مل گئی بہت ساری نعمتیں پا گئے ہم ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں ان کے گھر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو شہادت نہیں مل پاتی پھر ہم وہ مقام نہیں پائیں گے تو اس کا کیا جو ہے آپ کے پاس حلیہ ہمارا کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب تمہارے شوہر باہر جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قتال کے لیے شہید ہوتے ہیں تو جو عجر انہیں ملے گا وہی عجر تمہیں بھی ملے گا ان کے بچوں کی نگہبانی کی وجہ سے ان کے گھر بار کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت کی وجہ سے اس لیے کہ تم نے یہاں تک پہنچانے میں شہادت تک پہنچانے میں عورتوں ہی کا کردار ہوتا ہے اور شہادت جنت کا بڑا آسان سا راستہ ہے تو ایک عورت جب جنت میں جائے گی تو اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جو چیز بیان کی کہ اللہ کے یہاں کسی کا عمل ضائع نہیں ہوتا جو مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دوروں میں ہم اس کو علی مقام دیں گے اچھی زندگی دیں گے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت مومن مرد ہو یا عورتیں اللہ کی آگے جھکنے والے مرد ہو یا عورتیں اللہ رب العالمین کا سجدہ کرنے والے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہو یا عورتیں اللہ نے ان تمام کے لیے ایک عالی مقام اور عالی درجہ رکھا ہے جہاں تک جنت کا معاملہ ہے جنت کے سلسلے میں اللہ نے بڑی وضاحت فرما دی ادخل الجنت انتم و ازواجکم تم اور تمہاری بیویاں اپنے بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں اگر شوہر جنتی ہے بیوی جنتی ہے تب دونوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہیں تو دونوں ساتھ میں رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی میری بیوی ہیں بڑی سرحات سے حدیث ملتی ہے تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں شوہر اگر جنتی ہے بیوی جنتی نہیں ہے تو شوہر کو حور مل جائے گی یہ بھی بڑا آسان مسئلہ ہے لیکن بیوی جنتی ہے اور شوہر جنت میں نہیں پہنچا اب پھر اس بیوی کے لیے کیا ہے اللہ نے فرمایا جنتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ جنت میں جانے کے بعد تم جس چیز کی خواہش اور تمنہ کرو وہ مل جائے گی اور جو ڈیمانڈ کرو وہ مل جائے گی تو اب وہ عورت جو جنت میں داخل ہو جائے گی داخل ہونے کے بعد وہ کیا چاہتی ہے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے اللہ اسے وہ دے دے گا اتنی سراحت آیات میں اور احادیث میں ملتی ہے مردوں کے لیے خورین کا ذکر ہے خواتین کے لیے اور سارے جنتیوں کے لیے جو عمومی بات ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ جو چاہیں گی جو بانگیں گی جس چیز کی تمنہ کریں گی جس چیز کی ڈیمانڈ کریں گی وہ پوری کر دی جائے گی کیونکہ یہ جنتی ہوں گی اور اہل جنت کا اللہ کے یہاں جنتیوں کا یہی انعام مقرر کیا گیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ کوئی عورت نیک اور صالح ہے اور شوہر برا مل گیا اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی آزمائش زندگی ہے اللہ نے قرآن کریم میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب فیراؤن کی زوجیت میں چلی گئی فیراؤن انہیں عذاب دیتا تھا تو انہوں نے کہا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور پھر اللہ نے انہیں بشارت دی کہ جنت کا گھر ان کا تیار کیا اور یہ بھی کہتی تھی مجھے فیراؤن اور اس کے کرتوس سے نجات دے دے اللہ نے اس سے بھی انہیں نجات دے دیا شوہر نیک ہے بی بی بری مل گئی بی بی بدکار مل گئی یا خائن مل گئی تو بھی بہت بڑی آزمائش ہے نوح اور لوت علیہ السلام کی جو زندگی ہے اللہ نے قرآن میں اس کا بذکر کیا کہ ہمارے دو نیک بندوں کے درمیان زندگی گزار رہی تھی لیکن انہوں نے ان کی خیانت کی اور نبوت کے گھر میں خانے نبوت میں ہوتے ہوئے نبی کی زوجیت میں ہوتے ہوئے کفرہ اور خیانت کی وجہ سے وہ اللہ کی جنت سے محروم رہیں گی یعنی اچھے شوہر کو نیک شوہر کو اگر بی بی بری مل جائے اور عمال سالحہ اس کے پاس نہ ہو تو شوہر کا عمل بی بی کو فائدہ نہیں دے گا یا اچھی عورت کو اچھی بیٹی کسی کو ہو اور برا شوہر مل جائے تو برے شوہر کی برائی اس کی جگہ اس بی بی جو نیک اور سالح عورت ہے اس کی اچھائی کا فائدہ برے شوہر کو نہیں ملے گا دونوں کی نیکیاں اپنی اپنی جگہ ہوں گی اس لیے جتنی محنت مردوں کو کرنی ہے اتنے ہی خواتین کو بھی اللہ کی جنت پانے کے لیے کرنی چاہیے زندگی آزمائشی مرحلے کی ہوتی ہے وہ جوڑے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو شوہر اور بی بی دونوں ہم مزاج ہو جائیں دین کی پابندی کریں یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور آزمائشی زندگی بھی اس سماج میں گزاری جاتی ہے آزمائشوں سے گزرنا یہ بھی اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں خواتینوں حضرات اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جنت کا راستہ تیہ کرو اللہ کی جنت تمہارے انتظار میں ہے عامالِ صالحہ کی فرس بقر کر دی گئی جنت کا راستہ تیہ کر دیا گیا جنت سے رکاوٹ کرنے والے جو راستے ہیں جہنم تک پہنچانے والے جو راستے ہیں ان کو بھی اللہ نے بیان کر دیا بہت آسان ہے اللہ کی جنت اور بہت قریب ہے جو تمہیں پکار رہی ہے میں چند نکات اور چند چیزوں کو اب مختصراً بیان کرتا ہوں کہ اسلام ایک مسلم خاتون سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اسلام کی زندگی ایک خاتون کی پیاری اور اچھی گزرے سب سے پہلی چیز کہ دین کی پابندی سنت کی پابندی دوسری چیز نگاہوں کی حفاظت ایک عورت نگاہ کی حفاظت کرے یہ اس کے لیے بہت کامیابی اور خوبی کی چیز ہے اسی طرح غیر محرم مردوں سے بلا وجہ یا بلا ضرورت کوئی گفتگو نہ کرے کوئی ضرورت پڑ جائے سبزی لینے گئے سبزی خرید لیے کوئی ڈاکی آیا ڈاک لینے یعنی جہاں ضرورت پڑے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں سماج اور معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں اور وہ بھی سخت لہجے میں گفتگو کی جائے نرمی کا لہجہ غیر محرموں سے نہیں اپنائے جائے گا اجنبی مردوں سے اختلاف میل جول سے پرہیز کیا جائے یہ تیسری چیز ہے جو آپ کو جنت کے راستے پہ لے جانے والا عمل ہے چوتھی چیز مخلوط تعلیم مخلوط کلچر مخلوط پارٹیوں سے آپ اشتناب کیجئے جہاں بہت کئی مجبوری ہو ہمارے جیسے ہندوستان کا ماحول ہے یا اور دنیا کے کچھ ملکوں کا ماحول ہے تو ایمان و تقویٰ کے ذریعے آپ اپنی حفاظت کیجئے لیکن حد تل امکان مخلوط مجالس سے اور مخلوط جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھئے پانچ میں چیز کسی غیر محرم کے ساتھ کبھی سفر نہ کیجئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہوای جہاز کا سفر ہے بڑا آسان ہے بیٹھا تو وہاں اتار لے گے بظاہر تو دو گھنٹے کا سفر ہے بعض واقعات ہوئے کہ جہاز کا انجن پھیل ہو گیا جہاز مطروبہ ائرپورٹ پر نہ پہنچ کے کسی قریب کے ائرپورٹ پر اتار دیا گیا دو گھنٹا چار گھنٹا آٹھ گھنٹے کا جو ہے ہالٹ ہوتا ہے ہوتل میں رہائش دی جاتی ہے بڑے بڑے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں تو آپ شارٹ کٹ راستہ دیکھتے ہو لیکن شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے لگائی ہے اسی طرح سے اے پیاری خواتین اے خواتین اسلام آپ کی جنت جہاں آپ کے شوہر سے جڑی ہے وہیں آپ کے بچوں سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں جب سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دیں دس سال کے ہو تو تعدیبی ضرب ماریں اور یہ بچے آپ کی وفات کے بعد بھی کہیں گے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تو اسی طرح آج ان پر رحم فرما آپ کی آخری زندگی میں بھی دعا کریں گے اور مرنے کے بعد وَلَدُن صَالِحْ يَدْعُوا لَهُ یعنی ان کی دعاوں کا ثواب آپ کو ملے گا اور ہر مرد یا ہر عورت اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہوگا کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوگا اس لیے عمالِ صالحہ کا احتمام کیجئے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنائیے قرآنِ کریم کی تلاوت کا احتمام کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں داخل ہوتا ہے اور جہاں قرآن نہ پڑھا جائے جس گھر میں فرمائے کی جہاں تمہارا گھر ہو اپنے گھروں کو قبر نہ بناو نماز پڑھو یعنی جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی اپنے گھر کو ایسا نہ بنا لو کہ کوئی نماز نہ ہو خواتین نماز پڑھیں مرد نوافل نماز یا سنتیں گھروں میں پڑھ کے فرض جماعت کے ساتھ جا کر کے پڑھیں تو اپنے گھروں میں جب یہ ماحول فراہم کریں قرآن کی تلاوت کا نوافل کے احتمام کا دینی مجالس کے انعقاد کا واضح و نصیحت سننے کا بچوں کی صحیح تربیت کا کھانے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ یہ تعلیم اور یہ تربیت اللہ کی جنت کے راستہ پر لے جانے والا عمل ہے بچیاں اگر چھوٹی ہیں ان چھوٹی بچیوں کو ابتداء سے پردے کی تعلیم دیجئے ایک عورت اگر خود بے پردہ ہے اور اپنی بیٹی سے امیت کریں کہ میری بیٹی آلیمہ فاضلہ بن جائے اور وہ عورت بے پردہ بازار میں گھومیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ببول بوئی اور عام کو امیت کریں پہلی تربیت یہ ہے اولاد کی کہ ماں اور باپ خود اپنی اصلاح کر لیں عورت جب اپنے آپ کو باہجاب رکھے گی تو اس کی بیٹی جب بڑی ہوگی تو اپنی ماں کے راستے پر جائے گی اس لیے مسلم خواتین خواتین اسلام ماں اور بہنوں اللہ کی جنت حیاء سے ملتی ہے حجاب و نقاب سے ملتی ہے سنت کی پابندی سے ملتی ہے توحید اختیار کرنے سے ملتی ہے شوہر کی اتعاد سے ملتی ہے حسن سلوک سے ملتی ہے اور اپنے کسی عمل پر زندگی بھر میں کبھی فخر و غرور مت کرنا تکبر مت کرنا ورنہ جنت تم سے قریب بھی ہو جائے گی تو دور کر دی جائے گی بار بار یہ حدیث آپ نے سری ہوگی صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایک عورت دن میں نفلی روزہ رکھتی ہے رات میں تحجد گزاری کرتی ہے لیکن زبان اتنی تیز و ترار ہے اس کی کہ پڑو اس کے لوگ اس کے شر سے جو ہے اور اس کی زبان سے گھٹن محسوس کرتے ہیں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی اور دوسری عورت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہ تحجد گزار تو نہیں ہے نفلی روزے نہیں رکھتی فرض روزے رکھتی ہے فرض نمازیں پڑھتی ہے لیکن زبان کی بڑی پیاری ہے بڑی شیری ہے پڑو اس کے لوگ اس سے خوش ہیں اس سے کوئی ناراض نہیں ہے فرمایا کہ وہ جدد میں جائے گی اس لئے خواتین اسلام تم اگر نیکی کرو عمل سالح کرو اور تمہارا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ برا ہے تو پھر جنت کے راستے سے ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گی اور اللہ اپنی جہنم میں ڈال دے گا اس لئے زبان کی حفاظت حسن سلوک پڑوس کا احتمام اپنی زبان کی سلامتی کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے ورنہ تمہاری نیکیاں بھی مٹ جائیں گی تمہارے عمال بھی مٹ جائیں گے کم عمل ہو مگر اللہ کو راضی کرے بندوں کو بھی راضی کرنے والا عمل ہو بندوں کو آپ کی زبان سے کوئی تکلیف نہ ہو یہ جنتی عورت کی کچھ صفات کچھ راستے اور کچھ دیکھات تھے مناسب سمجھا گیا کہ دنیا کی جو ہمارے ماں اور بہنیں ہیں جو جنت کا راستہ تیہ کرنا چاہتی ہیں حتی الامکان کچھ رہنمائی کر دی جائے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دے ہم آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو اور جنتی عورت سے متعلق یہ جو موضوعات آئے سامنے جتنی خواتین نے دنیا بھر میں سنا ہو اللہ ان تمام کو جنت میں داخل فرمائے اور ان تمام خواتین کا داخلہ جنت میں آسان فرمائے انہیں ایمان اور عمل سالح کی توفیق اطا فرمائے اللہ ہمیں علم نافح اور عمل سالح اطا فرمائے انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجئے اگلی گفتگو انشاءاللہ دوسرے موضوعات پر ہوگی جب تک کے لئے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو امن و سلامتی عطا فرمائے ہمارا حامی اور ناصر ہو وَمَا عَلَيْنِ لِلْبَلَاغِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ